کی طرف معاشرتی تقاضے اور اخلاق امہ کے لیانے سے تنظیم میں ذات اور تنظیم میں وقت کیا تقاضے کرتی ہے دیکھیں آگے بڑھنے کی خواہش ہر انسان کے اندر ہیں لیکن تقویٰ کو پیشنظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں جو معاشرے کی اقدار ہیں اس کی قدر کرنے کی کوشش کیجئے حلم اور بلدباری کو پیشنظر رکھئے اپنے چہرے پر سنت کے کو فالو کرتے ہوئے مسکرہات رکھنے کی کوشش کیجئے اپنے لباس کو جھے اپنی تہذیب و تمدن اور معاشرے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے سلیک کرنے کی کوشش کیجئے اپنے انداز گفتگو اور اپنے لہجے کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے اپنی ذات کا اعترام کیجئے سیلف ریسپیکٹ اور دوسروں کی عزت نصف کا خیال رکھئے کاروباری اور معاشرتی اخلاقیات کو ذہن میں رکھئے اور برداشت کرنے کو کیجئے یہ تھے معاشرتی تقاضے اور اخلاق اممہ اسی میں دو چیزیں آپ کے لیے اہم آتی ہیں اس میں دیکھیں ایک طرف تصویر ہے کہ ایک لکڑی کا بریج بنا ہوا ہے اور اس پہ دو بکریں آمنے سامنے آ چکے ہیں اور دونوں بکریں جو آوازیں نکالیں گے وہ ہماری اردو میں 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 کہتے ہیں اور جسے ہم اگو بھی کہہ سکتے ہیں اور پھر وہ دونوں جو ہیں اپنے راستے کی تلاش کے لیے ٹکرانے کی کوشش کریں گے اور جو ٹکرائیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اس میں سے ایک بکرا دوسرے بکرے سے کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں تم میرے اوپر سے واک آور لے رہا ہے یہ ہماری گھریلو زندگی کے اندر اس واک آور کی بہت اہمیت ہے ہماری دعوتی زندگی کے اندر اس واک آور کی بہت ضرورت ہے ہماری مرضی کے ساتھ بہت سارے کام نہیں ہوتے اور ہمارے بار کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے تو رشتوں کی بحالی کے لیے تعلقات کی بحالی کے لیے وہ آور دینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے چار حروف ہیں ریفے یہ کام اس میں سے پہلا لفظ بنتا ہے رفیق آپ اپنے کاموں اور معاملات کو رفیق بن کر کرنے کی کوشش کریں دوسرا جو ہے وہ فریق بنتا ہے یعنی پارٹی بن کے ٹکرانے والی جو بکروں کی مثال دی وہ والی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ معاف کرے فقیر بن جاتے ہیں تو یہ اپنے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ سورة توبہ کی آخری دعایات ہیں لَقَجْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اس کو بھی ذہن میں رکھئے اور اس کے بعد کرنے کی کوشش کیجئے پھر آئیے ساتھنے اصول کی طرف مترکات کن چیزوں کو ہمیں ترک کرنا ہے اپنے اندر سے تساول سستی اور قاہلی کو ترک کرنے کی کوشش کیجئے یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے اپنے میں سے حسد اور کینے کو ختم کرنے یا گھٹانے کی کوشش کیجئے غصہ ہماکت سے شروع ہوتا ہے نظامت میں ختم ہوتا ہے اس کو منیج کرنے کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے اپنی ذات سے تلکش اور چرچڑاپن کو ختم کیجئے جس کے بائیس جگڑے ہوتے ہیں ان جگڑوں کو ختم کیجئے منفی انداز فکر کو ختم کیجئے آدھا گلاس کھالی نہیں ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے دنیا میں اربوں لوگ ہم سے بہتر ہیں لیکن الحمدللہ ہم بھی اربوں لوگوں سے بہتر ہیں فضول گفتگو سے پرہیس کیجئے خوری ردے عمل اور رییکشن سے بچیے جس کا نام صبر ہے اپنے آپ کو عجوب سے بچائیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی سب بہت کچھ اچھے ہیں آپ سے بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں کوئی حقیر نہیں ہے دوسروں کی بات کا اعترام کیجئے اور یہ بھی خیال رکھئے کہ انگریزی کا نو اگر آپ رکھتے ہیں بیچ میں اور ایک فرد سامنے ہے اور آپ اس طرف ہیں تو ایک فرد جو ہے اس کو نو پڑے گا دوسرا فرد اس کو چھے پڑے گا